افغان کانسلیٹ کے عہدداروں نے بدتہذیوی کی عالی مثال قائم کیے سفارتی اصولوں کی انہوں نے سنگین خلاف فرضی کی ہے کم سے کم اپنے سفارتکاروں کو تمیز سکھائے اور یہ بڑی بنیادی اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا کوئی آپ کے کسی ملت سے چاہے تعلقات ہیں انڈیا کے قومی ترانے کے اوپر آپ لوگوں کی ٹانگوں میں کچھ نہیں ہوتا وہاں تو ایک منٹ میں سیدھے ہو کے کھڑے رہتے ہیں وہاں پہ تو بیٹھ جانا تھا یا وہاں سے ہٹ جانا تھا وہاں پہ تو آرام سے سیدھی لائن میں جو ہے وہ سب کے سب یوں کر کے کھڑے رہے وہاں پہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی یہ نیشنل انٹیم چل رہا ہے یا پھر بھائی آپ ہے کوئی گانا وانا گا رہا ہے یا کوئی بندہ رو رہا ہے کسی کی اممہ مر گئی وہی کہتے ہیں جی پاکستانی ترانے کی ہم نے بے توفیری ہمارا مقصد بالکل نہیں تھا ترانے میں میوزک تھا اس لیے کھڑے نہیں ہوئے کہ اگر وہ اس کو مناسب نہیں سمجھتے بیجت سمجھتے ہیں تو اس وقت وہ حال میں موجود نہ ہو اٹھ کے چلے جائے آج آپ کی ٹنگوں میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ پاکستان کے نیشنل انٹر پر نہیں کھڑے ہو سکتے اگر آپ نہیں کھڑے ہو سکتے گیٹ آٹ او فیئر گیٹ آٹ او فیس کنڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانی نمک حرام ہیں کیا نواز شریف نمک حرام نہیں زرداری نمک حرام نہیں بلاول نمک حرام نہیں یہ نمک حراموں کا کون بات کرے گا پاکستان نے آپ کو کتنے سال یہاں پہ کتنی دھائیاں جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو اپنی پناہ دیئے یہاں پہ ریفیجی سیٹسز آپ کو یہاں پہ دیئے آپ لوگ نے آپ پہ شادیاں کی فیملیز بنائی جائدہ دے بنائی سارا کچھ کی ہے اور پھر اسی ملک کے نیشنل انٹر پر نہیں آپ کھڑے ہو سکتے اور وہ یہ تو بات ہوگی نا اگرانستان کی اب زردار پاکستانی سائٹ کی اوپر بھی آ جائی ہے وہ جو کہتے دے شیکلز آف سلیوری جو بار بار آپ لوگوں کو کہتے دے شیکلز آف سلیوری آف بین بروکن انہوں نے ریسپیکٹ کی تمام تر وہ جو گرے تھی نا آج ان کو بھی توڑ دیا انہوں نے بڑا شوق تھا نا آپ لوگوں کو سٹریٹیجک ڈپتھ بنانے کا اس ملک کے اندر یہ دیکھ لیجئے آج اتنے سالوں کے بعد یہ صورتحال ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب اس میں سے میوزک نکال دیجئے اچھا جی ایک اگوانستان والا ویجن نکال لیں ہم بیٹھ کے نیشنل انتم کا اور دستو کرڑے کرڑے گانے ہیں ہم نے سارا میوزک کر دیئی ہے حد ہوتی ہے ہر چیز کی میں ہمیشہ اگوانستان کے حوالے سے میں جانتا ہوں میرا ویلوگ وہاں بھی دیکھا جاتا ہے ہمارے پاس ڈیٹا ٹرافک آتی ہے ساری سارا ہمارے پاس ڈیٹا یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے وی کن سی کے وہاں پہ بھی دیکھا جاتا ہے آپ لوگ بہت ریسپیکٹیبل ہیں لیکن ایم ساری لیکن آپ کی گورنمنٹ کے اندر کچھ ایسے اگر لوگ ہیں جو ہمارے نیشنل انتم کی ڈس ریسپیک کریں گے ساری ایپسلوٹلی ساری اس کے لیے کسی صورت اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے میں دوبارہ کہوں گا پاکستان نیش سٹیک آپ کو ڈیماش کرنا ہے ڈیماش کریں یا ناپسندیدہ شخصیت اس کو ڈکلیئر کر کے اس کو پاکستان سے باہر نکالنا ہے ڈو ایٹ ڈو ایٹ ڈزن میٹر